آجت آپ خوش ہوں گے نا اگر آفتاب کو سجا ملتی ہے دوشی صابیت ہوتا ہے تو آرے پہلے آفتاب آفتاب آپ رٹ کور رہے ہیں دوتے کی طرح آرے تو آپ کو دکت کو ہیں آفتاب کا نام لینے سے آپ رادھی ہے آپ رادھی کا نام لے رہا ہوں سر بولی آتنکی آتنکی بولی ہے قاتل بھی نہ بولی آتنکی بولی ہے بولی آتنکی نے ایسا کیا تو نام آپ جو لے رہے کہ ہندو مسلمان میں گجران کے الیکشن کے تائم ایسا ہو کہ بھاجپا کو فائدہ ہو یہ کیا بات ہوئی بھائی ہمیں پیار مہتتے ہیں مطلب آپ کو دکت اس لیے ہے اس سے ہے کہ کانگریز کو فائدہ نہیں ہوگا بھاجپا کو فائدہ ہو جائے گا آپ کو دکت اس بات سے ہے آپ کو دکت اس بات سے ہے نا ماجید حیدری اس کے قدر چناؤں کا کیا حضر ہونے والا ہے آپ بسائیے مجھے دیکھیں آپ اس کو اگر آپ کو اتنا شوک ہے آپ اس کا نام بدل کے اکشہ نام رکھ دیجئے اکشہ نام رکھ دیں مطلب نام ہندو ہو مسلم نہ ہو نا مطلب مسلم نام نہ ہو ماجید حیدری ماجید حیدری چلے گا ٹھیک ہے نہیں نہیں سنگیت راگی سنگیت راگی یہ دیکھئے ماجید حیدری کی مند کی بات آگئی سامنے آفتاب مت بولی اکچھا نام رکھ دیجئے صاحب مسلم نام بلکل نہیں چاہیے آپ رادی کا جو آپ رادی ہوگا ہندو ہوگا تب ہی نام لیجئے گا دیکھیں میں پھر اپنی بات کو دوہا رہا ہوں کانگریس پارٹی نے اسے درگھٹنا قرار دے کر کے بہت بھی دھنیت کام کیا ہے اشو گہلو سے ایسی اپکشہ نم کی جاسے لیکن نہیں اس دوران سنگیت راگی ایک چیز میں اور کلیر کر دوں اس دوران چونکہ دلی کیس کی چرچہ ہو رہی تھی لب جہاد کی بھی بات اٹھی اور اس پورے مسئلے کو اشو گہلو سے جب سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے اسے درگھٹنا بتایا تھا یہ اس کی صیتی ہے دیکھیں درگھٹنا درگھٹنا جو ہوتی ہے درگھٹنا کی پریباسہ یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں اور ہو جائے بس کی درگھٹنا ہم کوئی اس میں ڈرائیور کرنے نہیں جاتا ہے لیکن ہو جاتا ہے لیکن بس کو ڈرائیور لے کر کے دی ندی میں کود جائے تو اسے درگھٹنا نہیں کہیں گے تو یہ کسی بھی پرکار سے ایک اپنی پریمکہ کو جو اسے پیار کرتے جس سے آپ نے سادھی کا وعدہ کیا ہے اور چکی وہ اسلام دھرم قبول نہیں کر رہی ہے اس لئے آپ اس کو 35 دکڑے کر دیں اس کی حدیع کر دیں نہیں نہیں لیکن سنگیت راگی جی ایک سوال یہ بھی ہے جو میں نے آپ سے پوچھا ماجید حیدری کہہ رہے ہیں آپ تاب نام مت لیجے سر اکشہ نام لیجے چل جائے گا دکھت اسی باقت ہے اور اسی لئے کاؤنیس کو تشکی کرن کا بہانہ ملتا ہے کیونکہ ماجید حیدری جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں اگر ہندووں کو ٹارگٹ کیا جائے مسلم ہیں انہیں چھوٹ مل جائے میں نے اسی لئے سرو میں کہا تھا کہ لب جہاد مسلم سماج کی طرف سے ہوتا ہے لب جہاد جو ہے وہ ہندو سماج کی طرف سے نہیں ہوتا ایک دوسرا اور یہ لب جہاد جو ہے وہ دارالحرب اور دارالاسلام دو کانسپٹ کے تحت کیا جاتا ہے جہاں اسلام کا ساسم نہیں ہو آپ پرانکہ سرکانکہ کی جنسنکہ کیسے پڑھائیں جہاد کا حصہ میں ایک اور بات میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ آخر شدہ ہی مرتی ہے سلمہ کیوں نہیں مرتی ہے سلمہ کے ٹکڑے جو نہیں سنگید بھائی جواب سنیے نہیں ہوتے ہیں دوسری طرف جدی ہندو پر اس سنگید پرپروز کرتا ہے آپ تعلیم جاتے ہیں جہاں پر اس پرکار کی پرطارنہ دی گئی ہو تاکہ تم ایک دھرم بشیس سے ہو ایسا میں نے ادھارن دیکھا نہیں ایسا میں نے ادھارن سنا نہیں ہے کہ اسے فورس کیا جا رہا ہو تو یہ اس لیے فورس کیا جاتا ہے کیونکہ ایک دھرم بھی سے اس میں ایسا کرنے کی جو ہے ایک پرکار کا منڈیٹ ہے دیکھیں دھرم کو آپ اسے نہ جھوڑیے آپ مجھے بتائیے جب اوپرش کرے ایرہ خان کو پرپروز کرتا ہے آپ کے منڈ میں لڈوں پڑھا ہے تب تو آپ کو دھرم پر فریم یوں تو ہی دکھتا ہے آپ سے نہیں ہو لیکن جو میں نے پڑھا ہے اسی کے ادھار پر میں آپ سے کھا رہا ہوں اور جو پیٹرن دیکھتا ہے ہم کو اس کے ادھار پر کھا رہا ہوں آپ کو آپ کسی کی کا سرلی کرتے ہیں جب اس کا پیٹرن آپ کو دیکھتا ہے سنگید راگی جی ایک نٹ ماجید حیدری ماجید حیدری ایک تو ہندو مسلمان اور آپ مسلمان ہیں یہ پروپیگنڈا بلکل میرے سامنے مت کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کا کوئی آوڈیو بند نہیں کیا گیا تھا آپ کی آواز بالکل صاف طور پر آ رہی تھی سنگیت راگی جی ضرورت انہوں نے نہیں سمجھی کہ وہ آپ کی اس بات کا جواب دے آپ کی بات آگئی سمجھ میں ماجد ہے ایدری